اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ انپڑ سے انپڑ آدمی بھی اس طریقے سے صلاة التصویح کی نماز ادا کر سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس نماز پڑھنے کی فضیلت بتا دوں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا فرمایا کہ چاچا ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھا کرو مگرنا ہر جمعے کے جمعے یہ نماز پڑھا کرو اگر جمعے کے جمعے نہیں پڑھ سکتے اسے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو اگر مہینے میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ صلاة التصویح کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لیں اس بات سے آپ بزاتے خود اندازہ لگا لیں کہ صلاة التصویح کی نماز کتنی اہم نماز ہے اس کی چار رکتیں ہیں آپ نے نیجت کرنی ہے کہ چار رکت نماز نفل صلاة التصویح عبادت اللہ تعالی کی ممیرہ خانہ کعبہ شریف اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ اتنا کہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے پیچھے اس امام کے نہیں بلکہ آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ چار رکت نماز نفل صلاة التصویح عبادت اللہ تعالی کی مو میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے آپ نے نیت باندھ کر سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ خیر یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں اور جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ رکو میں چلے جائیں رکو کی تصمیح یعنی کہ سبحان ربی العظم پڑھیں اس کے بعد دس مرتبہ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں رکو سے کھڑے ہو جائیں اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد آپ نے دس مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سعیدے میں چلے جانا ہے پہلے سعیدے میں سبحان ربی العالی کی تصویح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے پہلے سعیدے سے اٹھ کر جلسے کی آلت میں بیٹھ کر یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں بیٹھ کر دس مرتبہ آپ نے پھر یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح ہر ایک رکت میں آپ نے پچھتر مرتبہ سیمنٹی فائف مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں پھر جب دوسری رکت کے لئے آپ نے کھڑی ہونے تو اسی ترکیب سے آپ نے پہلے پندرہ مرتبہ پھر ہر مقام پر دس دس مرتبہ ان کلمات کی تلاوت کرنے ہیں اور چار رکتوں میں یہ کلمات تین سو مرتبہ پڑھے جائیں گے تین سو مرتبہ آپ نے مکمل کرنے ہیں صلاة التصویح کی نماز پڑھنے کا یہ مکمل اور آسان طریقہ ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں ہم بہت سارا خیر رکھی گا اور اس ویڈیو کو دوست اور حباب کے ساتھ لازم انشیر کریں اللہ نگے باہن